موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ایٹی سپورٹس پریزنس پی ایس ایل کا چکا اور آج ایک اور لیٹسٹ اپیسوڈ کے ساتھ ہمیں حاضر ہوں اور ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آپ کے لیے لیا ہوں کیونکہ بریکنگ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ کافی دنوں سے خبر گردش کر رہی ہے اور آپ میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی بن سٹوکس جو ہے وہ پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں تو اس حوالے سے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بن سکتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا اور کیا واقعی وہ اسلام آباز یونائٹی میں ہی جائیں گے اگر وہ ڈرافٹ میں ہوں گے تو کیونکہ خبریں اس طرح سے آ رہے ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو تو لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز آنوالے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک اسی طرح جلدہ جلدہ پہنچ دی رہے کیونکہ جو بھی خبر ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس سیزن کی سب سے بڑی خبر جو تھی وہ ٹائٹر سپونسر کی تھی میں نے رات کو دی تھی کہ ٹائٹر سپونسر کی ڈیل جو ہے وہ ایچ بیل سے دوبارہ ڈن ہو گئی ہے اور آج ابھی تقریباً پانچ منٹ پہلے جو ہے وہ خبر کنفرم ہوئی ہے اب اوفیشلی انونسمنٹ ہوئی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایچ بیل پاکستان سوپر لیک کے وائے سے اگر آپ کو کوئی بھی خبر سب سے پہلے اوفیشل انونسمنٹ سے پہلے بھی کوئی خبر چاہیے تو ایڈی سپورٹس کو فالو کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر خبر ٹائم سے پہلے ملتی ہے میں نے ٹویٹر پر کل رات کو جو ہے ٹویٹ میں بتا دیا تھا کہ پاکستان سوپر لیک کے ساتھ جو ہے ڈیل دوبارہ ایچ بیل کی ڈن ہو گیا اور آج اس چیز کا واضح ہو بھی گیا ہے تو جو نئے لوگوں چینل کو تو سبسکرائب کرو ہی کرو بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سبسکرائب کرلو ٹویٹر پر بھی مجھے فالو کرلو ادنان مطلوب فائف وہاں پر میں سبسکر پہلے ٹویٹ کر دیتا ہوں نیوز اور اس کے بعد پھر آگے میں ویڈیو بناتا ہوں تو جو لوگ اور جھنڈی نیوز حاصل کرنا چاہتے ہو مجھے ٹویٹر پر بھی فالو کرلو بین سٹوک کے حالے سے ویڈس اپ ہو فیس بک ہو ٹویٹر ہو اور چاہے کوئی بڑی ویڈ سائٹس ہوں ہر طرف یہی حبر پھیلی ہوئی ہے آپ کو بتاتا چلوں تو ہم نے اس چیز کی انویسٹیگیشن کی تو ہمیں پتا چلا کہ بین سٹوکس جو ہیں وہ اسلامہ پارج ینائیٹی کو انسٹاگرام پر ان کے اکاؤنٹ کو فالو کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بین سٹوک جو ہیں اس سال پاکستان سوپر لیگ کا حصہ ہوں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی کافی عرصے سے بین سٹوک جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل رہے تو اس حساب سے ہم دیکھیں تو بین سٹوکس کے تقریباً 80 سے 90% چانسز ہیں کہ وہ ڈرافٹ میں شامل ہو جائیں اور کسی فرنچائز کے لیے کھیلتے ہوئے نظر ہیں جہاں تک کہ یہ خبر پہلی ہوئی ہے کہ وہ اسلام آباد یونائیٹیڈ کی ٹیم میں شامل ہوں گے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ غلط بات ہے کہ ہم ڈرافٹ میں ابھی تا کھلاری شامل نہیں ہوا اور ڈرافٹ پک آرڈر بھی نہیں آیا تو ہم کہیں کہ وہ کھلاری اسلام آباد یونائیٹیڈ میں کھیلتا ہوا دکھائے دیں گا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بین سٹوکس کی پچھلے ایڈیشن میں یا اس سے پچھلے ایڈیشن میں یہ خبر آئی تھی کہ بین سٹوکس وہ لاہور کلندر میں کھیلیں گے تو اس طرح کی ڈیل دن ہو چکی ہے لیکن ڈیل پہلے دن ہو ہی نہیں سکتی ہوا بھی تو بین سٹوکس وہ ڈرافٹ میں آئیں گے اس طرح کی خبر ہو سکتی ہے اسی سے نوے پرسنٹ چاہتے ہیں کہ شاید ابھی وہ انٹرنیشن اگریکن نہیں کھیل رہے تو اس سال پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بھی بھو تو کسی فرنچائز کے ساتھ وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں جو یہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد یونائیٹیڈ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ ڈیل دن ہو چکی ہے بین سٹوکس کی تو وہ بلکل سارا سارا غلط بات ہے اور اس کو آپ بلکل فیک نیوز ہی سمجھیں اس میں کوئی صداقت آپ کو نہیں ملے گی تو آپ نے اگر ہمیشہ اچھی اور سچی خبر پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے سب سے پہلے حاصل کرنی ہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکارب بھی کرنا ہے اور بیل کی آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تاکہ کسی طرح جلدہ جلد پہنٹی رہے اللہ حافظ